شریعت سے السلام علیکم طریقت میں پیف کیر یائی مدد مجلس نمبر تیس حصہ دوی دوسروں کی خاطر مدارت کرنے سے انسان کو عزت ملتی ہے روزی میں فراخی اور برکت ہوتی ہے اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں کہ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں دوسروں کے لیے جینے والے محسن اور ہر دل عزیز ہوتے ہیں آج کل خون سفید ہو رہے ہیں رشتہ داری محبت اور دوسری ختم ہو رہی ہے ہر ایک اپنے نفس پروری میں لگا ہوا ہے حرام اور حلال میں تمیز کرنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں زندہ دل لوگ پیار محبت کا پیکر ہوتے ہیں اپنے آپ سے بہتر اب بات گوڑ سے سنیے گا کہ اپنے آپ سے بہتر اور امیروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ سے کمتر اور غریبوں کو دیکھنے سے انسان نفس پروری اور حوص پرس سے بچ جاتا ہے ہم ان لوگوں کو خراجت تحسین پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کا ہونا پہچانا اور اس کی عطاعت ان لوگوں کو خراجت تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو خراجت تحسین پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کا ہونا پہچانا اور اس کی عطاعت میں زندگی بسر کی دوسی امتحان لیتی ہے دشمنی انتقام لیتی ہے کوسوں دور رہنے والے بھی کہ جی کوسوں دور رہنے والے بھی نزدیک ہوتے ہیں اگر ان کی دل میں جگہ ہو منافق لوگ آسین کے سانپ ہوتے ہیں اللہ کے بندے خدا کی رحمت ہوتے ہیں لائق عبادت اللہ کے سوا کوئی نہیں لائق محبت اور معدد محمد و آل محمد کے سوا کوئی نہیں فقیر جیسا کوئی صاحب ایمان وفادار اور صاف گو نہیں ہوتا زمین جیسا کوئی برداشت کرنے والا نہیں آسمان جیسا کوئی صاحبان نہیں جس کے نیچے تمام کائنات سانس لے رہی ہے کلم کہ جی کلم اور تلوار دو ایسے ہتھیار ہیں جو کسی کا لحاظ نہیں کرتے ان لوگوں کے قریب رہنا چاہیے ان لوگوں کے قریب رہنا چاہیے جو بے ضرر اور مہربان ہوتے ہیں انسان کو درختوں سے درس لینا چاہیے دیکھو دیکھو وہ خود دھوپ برداشت کرتے ہیں دوسروں کو سایہ مہیا کرتے ہیں کتاب اب بات ہے کتاب کی کتاب بہترین دوست ہے جو تنہائیوں میں جی کو بہلاتی ہے اور تجھ سے باتیں کرتی ہے آوارگی آوارگی انسان کو رسوہ اور زلیل کرتی ہے بغیر بلائے کہ جی بغیر بلائے مہمان بنو گے تو عزت اور توقیر نہیں ہوگی جذباتی لوگ جذباتی لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں آو سائنشوں کا تلیف فرماتے ہیں آو فقیروں سے دوسری کر لو گر سکھائیں گے تجھے باتشاہی کے و السلام یائیل مدد خدا حافظ پچیس سات دوہزار دیس